اللہ علیہ وسلم جیسے کہ دیکھنے والے میرے سب دوست جو بھی دیکھ رہے ہیں اور ان سب کو یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بہت زیادہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میں نے جو آج یہ ویڈیو بنائی ہے یہ جو انجنئر مرزا ہے اس کے لیے اور اس کے جو کچھ شاگرد ہیں چیلے ہیں ان کے جواب کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے اور وہ کہتے ہیں ہمیشہ کہ ہمارے سوالوں کے جواب دو سوالوں کے جواب دو سوالوں کے جواب دو تو یہ سارے وہ اور اس کے جو بھی چیلے ہیں یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ترہ ترہ کے یہ الٹے سوالات کرتے لیتے ہیں اور کئی ہمارے علماء اکرام کئی ان کے شاگرد ان کے ہاں گئے ہیں پہنچے ہیں لیکن یہ نکلے نہیں ہیں اور الٹا یہ چھپ جاتے ہیں پھر لوگوں کو میڈیا پر آتے ہیں یہ پھر سوشل میڈیا پر پھر یوٹیوب چینلز پر آتے ہیں واتس اپ پر سنیک چیٹ پر اور یہ ترہ ترہ کیا کہ لوگوں کو غمرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا فلا چیز ہوئی کسی نے جواب نہیں دیا کسی محمد نہیں کسی میں جرت نہیں آئے آگئے آئے ہمارے سامنے آئے ہمیں کوئی جواب دے تو الحمدللہ الحمدللہ سمالحمدللہ یہ قادری شیر یہ قادری فقیر تجھے اور تیرے ان سب چیلوں کو جواب دے گا اور میں مرزا کو یہ کہنا چاہتا ہوں ان کے چیلوں کو کہنا چاہتا ہوں میں نے اس کے مدسر ہیں جو ان کے چیلے ہیں جو ان کا شاگرد ہے میں نے اس کی بھی ویڈیو سنی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کسی میں جرت نہیں حمد نہیں کہ وہ آئے اور سامنے اور اپنا موہ دکھائے موہ نہ چھپائے اور آئیڈیو نہ دے تو میں نے کوئی اپنا چیرہ نہیں چھپایا نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں میں الحمدللہ تمہارے سامنے ہوں آج بھی کل بھی اور جب تک اس جان میں جان ہے میں یہ کہتا رہوں گا کہ نہ تم ہمارے سوالوں کے جواب دے سکتے ہو اور نہ ہی تم اور نہ تمہارے یہ مرزا کبھی بھی ہمارے سامنے آ سکتے ہیں میں لے آؤں گا اپنے علماء اکرام میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا سب سے پہلے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ کسی کو علمِ گیب نہیں اللہ کے ولیوں پر تنقید کرتے ہو صحابہ اکرام پر تنقیدیں کرتے ہو بات رہی رہی کہ مناظرہ کریں گے میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں مناظرہ کریں گے ہم آپ سے کریں گے ڈنکے کی چوٹ پر کریں گے مناظرہ ہوگا اور دنیا دیکھے گی مناظرہ یہ کریں گے کہ تم کہتے ہو کہ آن لائن ویڈیو بناو اور سوالوں کے جواب دو تو یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں جو بھی دیکھنے والے ہیں اور جن لوگوں کے تم نے ذہن خراب کی ہیں ان سب کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کو جواب دیں گے ضرور دیں گے ضرور دیں گے لیکن بات یہ ہے کہ جواب ان کو تب ملیں گے جب یہ ہمارے سامنے بیٹھیں گے ہمارے بالکل سامنے بیٹھیں سامنے بیٹھ کر اور ہمارے علماء اکرام کے سامنے بیٹھ کر یہ سامنے بیٹھیں اور وہ جو سوالات اور ان کے جوابات ہوں گے اور جو ہمارے سوالات ہوں گے اور ان کے جوابات ہوں گے وہ سارے on the record میڈیا پر سوشل میڈیا پر اور الیکٹرک میڈیا پر دکھایا جائے گا میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ اور ہم سے یہ بیٹھو اور ہمارے ساتھ آپ مناظرہ کرو اور حاضر ناظر پر علمِ گھیب پر ہم تمہارے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے ہمیشہ میں کہتا رہوں گا مجھے امید ہے کہ تم کبھی نہیں آوگے ہاں یہ بات کرو گے یہ مجھے بھی پتائے کہ ویڈیو بناو نا ویڈیو بنانے میں کیا ہے جس ہم ویڈیو بناتے ہیں تم بھی ویڈیو بناو یوٹیوب پہ ڈالو فیس بک پہ ڈالو ارے بھئی یہ توپی ڈرامے نہیں چلیں گے بات اصل یہ ہے کہ تم ٹائم دو ہم آئیں گے ہم اپنے علماء اکرام لے آئیں گے میں آؤں گا اب میرے علماء اکرام آئیں گے ہم سب آئیں گے تمہارے ساتھ مناظرہ کریں گے اور اگر تم نہیں آتے تو ہم تمہیں بلائیں گے تم نے وہاں پہ آنا ہے تم کہو پنجاب کہو جیلم کہو یا تم سندھ میں کہو یا تم کسی اور جگہ پہ کہو ہم تمہارے ساتھ مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہیں میرا نام پیر سید محمد کمر زمانشاہ جیلانی ہے میں جیلانی سید ہوں اور الحمدللہ الحمدللہ جس ہستی کا جس ولی کا جس پیر کا میں مرید ہوں وہ بڑے وقت کے کامل ولی ہیں وقت کے کامل ولی رہے ہیں غوث ہیں کتب ہیں میرے پیر و مرشد وہ بڑے پائے کے عالم گزرے تھے اور ہیں اور میرے مرشد کریم کے سابزادگان ہیں تو میرے پیر و مرشد وہ بڑے وقت کے کامل ولی پیر سید محمد عاشق علیشہ جیلانی جو الحمدللہ الحمدللہ میں ان کا نواسہ ہو میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں مرزا کہ آؤ ہم سے مناظرہ کرو بات چیت کرو سامنے بیٹھو اگر تم میں جرت ہے بات یہ میں پھر بھی کہنا چاہتا ہوں آندر ریکارڈ ہوگی بات آندر ریکارڈ ہوگی سامنے بیٹھیں گے تم بھی ہمارے سامنے بیٹھو گے اور جو بھی تمہارے چیلے ہیں سوال کرنے والے وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں سامنے بیٹھیں اور آمنے سامنے بیٹھیں گے ٹیبل ٹاک ہوگا اور وہی ساری دنیا میں دکھایا جائے گا یوٹیوب پہ آن لائن دکھایا جائے گا فیس بک پہ آن لائن دکھایا جائے گا تو اگر تم میں جرت ہے سامنے بیٹھنے کی بات کرتے ہو تو آؤ اگر نہیں تو کوئی تم جگہ بتاؤ ہم وہیں پہ آنے کے لئے تیار ہیں نہیں تو ہم تمہیں بلائیں گے تمہیں وہاں پہ آنا ہے لیکن میں مجھے پتا ہے کہ تم ٹوپی ڈراما کرو گے ٹوپی ڈراما اس تمہارے نہیں چلیں گے لوگوں کو تم نے یہ برگلانے کے لئے ایک ٹھیکہ لیا ہے اور جو تمہارے دماغ میں یہ الٹی سوٹی بالتے چلتی ہیں سب مجھے پتا ہے سب ہم جانتے ہیں لیکن اب یہ تمہاری باتیں انشاءاللہ تعالی نہیں چلیں گی نہیں چلیں گی اگر تم نے یہ جو سوالات کرے ہیں اور جو تم سوالات کرنا چاہتے ہو اور تم اگر مناظرہ کرنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ مناظرہ کرو سامنے بیٹھو سامنے بات ہوگی اور آمنے سامنے بات وہ آندر ریکار دکھائی جائے گی وہ دنیا تک پہنچائے جائے گی دنیا والوں کو میں جو بھی دیکھتے ہیں ان کی ویڈیوز میں ان سب کو کہتا ہوں آپ ان سب کو کہو کمیٹس کرو اگر یہ جب بھی کہتے ہیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ ویڈیو بناو ویڈیو بناو اور آندر ریکار بات کرو تو میں کہتا ہوں آندر ریکار بات ہوگی ہم ان سے مناظرہ کریں گے وہ دنیا دیکھے گی ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات دوسری یہ کہ اگر مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہیں موبائلہ کرنے کے لئے بھی ہم تم سے تیار ہیں تم نے کہا تھا مدسر کہ میں گیا تھا علامہ کوکم نورانی کے پاس اور اس نے کوئی مناظرہ نہیں کیا ٹی سی دی باتیں کر رہا تھا ارے چھوڑ بھائی مجھے بھی پتا ہے تو گیا تھا اور وہ مناظرہ کے لئے تیار نہیں ہوئے اور وہ موبائلہ کے لئے بھی تیار نہیں ہوئے ارے ہمارے سننی کبھی ڈر پوک نہیں ہیں وہ نہ تھے وہ نہیں ہیں میں کہتا ہوں تم ہم سے مناظرہ کرو موبائلہ مجھ سے کرو تم مناظرہ بھی مجھ سے کرو اگر حمت ہے جررت ہے تو میری اس ویڈیو کا جواب دو میں ہمیشہ کہتا رہوں گا ہمیشہ اپنی ویڈیوز بناتا رہوں گا اور تمہیں جواب دیتا رہوں گا مجھے پکا یقین ہے کہ تم کبھی بھی کبھی بھی آمنے سامنے نہیں بیٹھو گے کسی کے ساتھ نہیں بیٹھو گے یوٹن لوگے اور عجیب عجیب باتیں کرو گے جررت ہے حمت ہے تو سامنے بیٹھو ٹائم دو ہم تمہارے پاس آئیں گے نہیں تو ہم ٹائم دیں گے تمہیں وہاں بھی آنا ہے سلام علیکم